آج ستارہ ایگس دو ہزار بیس دو ہزار میں آپ کے سامنے آپ کا استاد شمس الدین پیر تیچر گورنمنٹ اپر پریمی سکول آوت کولی کلسٹر میلال زون کرالپورا پیارے بچوں میں آپ آٹھویں جماعت کے بچوں کے سامنے ہوں جماعت آٹھویں مضمون اردو موضوع ہے ہمارا گوتم بودھ گوتم پیارے بچوں میں نے آپ کو یہ سبق جو پڑھایا اس کے کچھ سوال پرائے یعنی چوتھے سوال تک ہم نے کیا آج پانچوا سوال ہے آٹھ راست راہوں سے کیا مراد ہے یعنی یہ بودھ مذہب کی وہ طریقے ہیں جو بودھ گوتم بودھ نے اپنے مننے والوں اپنے پیروں کاروں کو دیئے ہیں کہ آٹھ راست راہوں سے جو آٹھ طریقے اسے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے وہ کیا ہیں آٹھ راست راہوں سے کیا مراد ہے آٹھ راست راہوں سے مراد آٹھ اصول آٹھ اصول ہے کس کے گوتم بودھ کے آٹھ اصول وہ یہ ہیں وہ کیا ہیں آٹھ اصول ہیں وہ یہ ہیں سعی علم یعنی پیارے بچوں اسے اپنے پیروں کاروں کو بتایا ہے پیروں کاروں کو کہ سعی علم حاصل کرو سعی علم حاصل صحیح ارادہ اور جو بھی کام کرنا ہوگا اس کے لئے صحیح ارادہ رکھو غلط ارادہ کبھی نہیں رکھنا یعنی آپ یہ ارادہ رکھو گے پیارے بچو کہ ہم اگزام دیں گے وہاں نکل کریں گے یہ ارادہ یعنی آج جو یہ بیواری چل رہی اس میں بھی آپ کو حوصلہ رکھنا ہے اور یہ کوشت کرنی ہے کہ ہمیں صحیح ارادے کے ساتھ اپنا امتحان پاس کرنا صحیح کلام بہت بڑی بات بتائی ہے کہ صحیح کلام یعنی جو بھی زبان سے بات بتاؤ گی یعنی جو آپ کی کتاب میں ہے کہ پہلے تولو پھر بولو پہلے تولو پھر یہ کیوں نے کہا ہے دانشم باروں نے کہ صحیح بات کہو ایسی بات کہو جس سے کسی کو نقصان نہ پوچھے صحیح عمل جب آپ کو عمل ہوگا یعنی جب آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنا سیکھو گے تو آپ صحیح عمل کر سکو گے جائز حلال کمائی یہ بہت بڑی بڑا کام ہے کہ آج کی دنیا میں رشوت کھری ہے بے راہ روی ہے بے گرزی ہے لوگ کہتے ہیں حرام جس طرح بھی ملے ہمیں حرام ملنا چاہے مگر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے بورڈ کی طرف پترا یعنی جائز حلال کمائی پر ہی انحصار رکھنا چاہیے کیونکہ حلال کمائی جو ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے حرام کمائی جو بھی ہوگی اس میں یعنی وہ ہو گیا وہ ریت کا ٹیلہ وہ کسی بیوہ کا اڑ سکتا ہے صحیح کوشش یعنی آپ کو کوشش کرنی ہے یہ بیماری ہے اس میں کوشش کرنی ہے جینے کی کوشش کرنی ہے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے بیٹھنے اگر ہم ڈریں گے سہمیں گے بس بیماری آگے ہم مرنے تو مارنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی مگر اس نے یہ بھی کہا گوتم بودھنے کی ان کو صحیح کوشش کرنی چاہے نیک خیال اور نیک اچھے خیال رکھنے چاہیے اور صحیح گروہ فکر جب بھی بیٹھو گے گروہ فکر کرو گے تو اچھا اچھی سی اچھا گروہ فکر کرنا چاہے ہمسائے کے بارے میں بھائی کے بارے میں باپ کے بارے میں ماں کے بارے میں رشدار کے بارے میں دوست کے بارے میں صحیح گروہ فکر کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں سوال ہے کالم علف کو کالم بے کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑیے یہاں گوتم بودھ ہے ہم نے گوتم بودھ کو یعنی بودھ مدھ کا بانی کپل وستو شمالی ہندوستان کا ایک شہر یوگ مذہبی ورزش چار آلا سچائیاں بودھ مدھ کی بنیادی تعلیم سطر غاس مودان اچھا راست تفکر آٹھ راست راہوں میں سے ایک یہ تھا پیارے بچوں آج کا سبق انشاءاللہ آجندہ بھی ہم پڑھتے رہیں گے اور آپ جہاں آتے رہو گے اس سے ہمیں بفائدہ ہے آپ کو بفائدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھیں ہمیں بھی رکھیں باقی اسلام